شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منافقین کے بارے میں بات چل رہی تھی اب یہاں سے منافقوں کے بارے میں ان کی ایک حالت اور اسی طرح ستارویں آیت سے پھر منافقین کی دو مثالیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں دیکھیں جی اولائک اللہ دی نشترہو الظلالتہ اولائک یہی لوگ ہیں اللہ دی جنہوں نے اشترہو الظلالتہ اشترہو مول لے لی الظلالت گمراہی بالہدا ہدایت کے بدلے میں فما رب حد تجارتہم فما پسنا رب حد فائدہ پایا تجارتہم سودہ گری ان کی نے وما کانو محتدین اور نہ ہوئے وہ راہ پانے والے منافقین کی حالت کو بیان فرمایا فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ہدایت گئی اور انہوں نے اس ہدایت کو ٹھکرا دیا اور اس ہدایت کے بدلے میں گمراہی لے لی اور کچھ لوگ تو وہ تھے یعنی یہ ایسے ہوئے لا الہ اولائی ولا الہ اولائی نہ ادھر کے نہ ادھر کے دو مویں بن گئے مسلمانوں کے پاس آکے کہتے تھے کہ ہاں جی ہم تمہارے ساتھ اور کافروں کے پاس جا کے کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مزا کر رہے تھے اور اس کی مثال دی کہ فرمایا یہ وہ بچھو اور ساپ کی طرح ہیں نیوبلے کی طرح جو اپنے سراغ کے دو مو رکتا ہے اگر ادھر سے نکلا تو دھوکہ دینے کے لیے ادھر سے اندھر سے گیا تو دوسری طرف سے کیا ہو جاتا ہے تو فرمایا یہ ایک تو وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس ہدایت گئی انہوں نے اس ہدایت کو لے لیا بے شک وقتی طور پہ تو پریشانیاں آئیں اور دنیا میں تکلیفیں ملیں لیکن یہ ہے کہ جب وہ تکلیفیں اللہ رب العزت نے یہاں پہ تو ختم ہو گئیں لیکن آخرت میں ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کر دی آسانیہ ہی آسانیہ پیدا کر دی یعنی کہ وہ مسلمان ہیں یعنی حضرت بلال جیسے جرنیل حضرت خباب جیسے جرنیل اور اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ میں نے ہدایت گئی ٹھیک وقتی طور پہ پریشانیاں ملیں لیکن ہدایت کو سینے سے لگایا اور پھر سرکھ روح ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ نے اپنی زندگی میں دو لوگوں کی بڑی قدر کی جب بھی وہ دونوں سامنے آتے ہیں حضرت عمر اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے اور چھوڑ کر کے ان کو اپنی جگہ پہ بڑھاتے تھے ایک حضرت بلال اور دوسرا حضرت خباب رضی اللہ لوگ کوشتے کہ عمر اتنی عزتیں کیوں فرمایا کرتے تھے لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے انہوں نے دین کے لئے کتنی پریشانیاں برداش کی ہیں انہوں نے کتنا آزمیشیں برداش کی ہیں دین کے لئے اور ایک تو یہ گروہ تھا جنہوں نے ہدایت کو لے لیا سینے سے لگایا اور دوسرا یہ منافقین جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو پکڑا یا اس وقت تو آسانیاں لے لیں ٹھیک ہے جی دنیا کی آسانیاں لیکن آخرت میں گمراہی آئیں اور ان کے لئے پریشانیاں ہی پریشانیاں دیکھیں جی ایک لفظ آئے یہاں پہ رابحت یعنی تجارت تجارت فیدہ پانا تجارت تجار رابحا یہ دو طرح دو طرح کا لفظ آئے ہیں ایک ہے رابحا جس کا معنی ہوتا ہے نفع اور ایک ہے راباو ربا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اللہ رب العزت نے حرام کر دیا یعنی کہ سود وغیرہ یہ دو طرح کا لفظ آئے ہیں رابحت جس کا معنی ہے فائدہ اور ربا جس کا معنی ہے سود جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کہا ہے نقصان دے ہیں وَمَا كَانُ مُحْتَدِينَ اور یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں اگلی آیت سے دو مثالیں بیان کی ہیں ان لوگوں کی ایک مَسَلُهُمْ كَمَسَلِ اللَّذِي سْتَوْقَدَ نَارًا آگ کو فَلَمَّا عَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ فَلَمَّا پس جب روشن کیا مَا حَوْلَهُ جو کچھ گرد اس کے تھا اس کے ارد گرد جو کچھ تھا اس کو روشن کیا زَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ پس لے گیا اللہ اس کی روشنی کو وَتَرَقَهُمْ اور چھوڑ دیا ان کو فِی ظُلُمَاتِ اندھیروں کے بھی لا يُبْسِرُون کہ وہ دیکھنے والے نہیں تھے پہلی مثال کہ ان کی مثال یہ ہیں کہ یہ اندھیروں میں تھے اس شخص کی مثال اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا کچھ بھی نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روشنی لے کے آئے دین کی روشنی لے کے آئے جنہوں نے اس روشنی کو لیا اللہ رب العزت نے ان کے لئے تو راہیں آسان فرما دیں اور کھول دیں جاؤ جی تمہارے لئے آسانی ہیں جنہوں نے اس روشنی کو نہ لیا بلکہ وہاں اندھیرے میں کڑے رہے ہیں ایک تو وہ ہوتا ہے کہ روشنی نہیں تھی تو اندھیرہ تھا کچھ بھی نہیں تھا اس کو نظر نہیں آرہا تھا اور ایک وہ بندہ ہے کہ روشنی ہو گئی جیسی ہی روشنی ہوئی اللہ نے اس کی بسارت لے لی آنکھوں کی بسارت کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا اب یہ بندہ ایک مجبور ہو کے جو ہے نا اندھیرے میں ہیں اور ایک وہ بندہ ہے کہ روشنی نہیں تھی اندھیرہ تھا لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی لے کے آئے اس نے اس روشنی سے آنکھیں بند کر لی اپنے آپ کو خود ہی اندھیرے میں ڈال دیا یہ وہ منافق ہیں روشنی تو تھی لیکن اس سے فیدہ نہ لیا دیکھیں کہ مثال دوبارہ اب یہ سمجھائے گا ان کی مثال اُشش کیسی ہے کہ جس نے جلائی آگ فلمہ اضاعت پس جب روشن کیا اس آگ نے ما حولہو اس کے ارد گرد کو یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے اس کے ارد گرد کو روشن کیا ما حولہو ذہب اللہ بنورہم تو ان کی بسارت کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُبْسِرُونَ اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے آگے سُمم اب ان کی حالت کیا ہوگی ہے سُمم بُقْمُن عُمْيُن فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ سُممُن عَسُمُن کی جی عَسُمُن لَفَض ہے یہ سُممُن اس کی جمع ہے یعنی بحرے بُقْمُن عَبْقُمُن کی جمع ہے یعنی گونگے عُمْيُن عَعْمَا کی جمع ہے عَمَا گونگا اندھے عَمَا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ پس یہ پھر نہیں سکتے سیدھے رستے کی طرح یعنی ان کی حالت یہ ہوگی ہے یہ بحرے بھی ہوگئے ہیں گونگے بھی ہوگئے ہیں اور اندھے بھی ہوگئے ہیں اب ہدایت کے رستے کی طرف واپس آنا ان کے بس کی بات نہیں ہے انہوں نے اپنے آپ کو سرکشیوں میں اتنا مبتلا کر دیا ہے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے اَوْكَ سَيِّبٍ مِّنَ السَّمَائِ فِيهِ ذُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْدٌ اَوْكَ سَيِّبٍ یا ماند اس می کے اس بارش کے من السمائی جو آسمان سے ہے فِيهِ ذُلُمَاتٌ اس کے اندر اندھیرے بھی ہیں وَرَعْدٌ اور اس میں گرج بھی ہیں وَبَرْقٌ اور اس میں بجلی بھی ہیں يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ يَجْعَلُونَ کرتے ہیں اَصَابِعَهُمْ اپنی انگلیاں فِي آزانِهِمْ اپنے کانوں میں مِنَ السَّبَاعِقِ حَذَرَ الْمَوتِ اس کڑک کے ڈر سے موت کے ڈر سے کہ کہیں ہمیں موت نہ آجائے وَاللَّهُ مُحِيْتُمْ بِالْكَافِرِينَ فرمائے اللہ تو اس جیسے کافروں کو گھیرنے والا ہے اللہ گھیرے ہوئے ہیں کہ مثال کہ آسمان سے بارش برس رہی ہے ایمان کا نور برس رہا ہے یعنی قرآن کے بارش آ رہی ہے نورِ ہدایت آ رہا ہے لیکن یہ ہیں کہ اس کے اندر اب کیا ہے کڑک گرج وغیرہ بھی ہیں اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بچ جائیں گے اپنے کانوں میں کیا کر دیتے ہیں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ ہمیں اس گرج سے ہمیں موت نہ آجائے جس طرح بادل کے اندر ایک گرج ہوتی ہے تو فرمایا اللہ رب العزت کو ان کی کانوں میں انگلیاں ڈال لینے کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ یہ کہ ہم بچ جائیں گے واللہ محیط بالکافرین اللہ تو اس طرح کی کافروں کا احاطہ کے ہوئے سارے اس کے قبضے قدرت میں ہیں اللہ جب چاہے جب سب کو اچھک لیں جزاکم اللہ خیلی ہے کل ایک بات ہوئی تھی وہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں